نمشکار دوستو میرا نام ہے اومی اور آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میڈی فیکٹ میں دوستو میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے لیٹیسٹ ویڈیو آپ کو پرابت ہوتے رہیں نمشکار دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ہمارا فنگل انفیکشن ہے وہ بار بار کیوں واپس آ جاتا ہے اور ایسے کون سے اپائے آپ کریں جسے کی جو آپ کا فنگل انفیکشن ہے وہ واپس نہ آنے پائے میرے پاس بہت سے لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر جو میرے فنگل انفیکشن ہے وہ جب میں دوائی کرتا ہوں یا کرتی ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے کچھ دنوں بعد یعنی کی پندرہ دنوں بعد یا مہینے بھر بعد وہ پھر سے دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور بہت لوگوں کا تو کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم دوائے بند کرتے ہیں ترنت ہی وہ اگلے دن سے ہمارا جو فنگل انفیکشن صحیح ہوا ہوتا ہے وہ واپس سے اُبھار آتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی اُبھائے بتانے والا ہوں اگر آپ ان کو کرو گے تو آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کچھ حد تک کہ آپ اس سمسجہ سے نجات پاس اگو گے یعنی کی آپ کا جو فنگل انفیکشن ہے وہ واپس دوبارہ نہیں آئے گا یہ مطلب کی میں یہاں پر آپ کو جو اُبھائے بتانے جا رہا ہوں اگر آپ ان کو آجمع ہوگے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ میری سیڈیو کے اندر تک دیکھیں گے کیونکہ جو آج میں آپ کو یہاں پر اُبھائے بتانے جا رہا ہوں پوائنٹ کے روپ میں بتاؤں گا اور ایک ایک پوائنٹ میرا آپ کے لئے بہت ہی جروری ہے اگر آپ ایک بھی پوائنٹ میس کر دیتے ہو تو آپ اس فنگل انفیکشن کی سمسجہ سے چھٹکارہ نہیں پاپا ہوگے تو آپ میری اس ویڈیو کے اندر تک بنے رہیں اور دھیان سے سنیے اور اس کو جرور کریے گا آپ کو جرور لاب ملے گا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نہانے جائیں تو اُس سمئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جہاں پر آپ کے یعنی کی مان لیجئے اگر آپ کے جانگوں کے بیچ میں فنگل انفیکشن ہے یا اگر آپ کے پیر میں فنگل انفیکشن ہے تو نہانے کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو اُس کو اچھے سے آپ کو اُس کو اچھے سے سوتی کپڑا لے کر کے یعنی کارٹن کا کپڑا لے کر کے اُس کو اچھے سے سکھا لینا ہے یعنی کی جہاں پر آپ کے فنگل انفیکشن ہے جانگوں کے بیچ میں یا پیر کے انگلیوں کے بیچ میں تو اس کو بہت اچھے سے آپ کو سکھا لینا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا فنگل انفیکشن ہے وہ اگر جرہ سی بھی نمی پائے گا تو وہ فیٹ سے واپس آ جائے گا یہ بہت سے لوگ گلتی کرتے ہیں کہ وہ نہا کر کے آتے ہیں اور ہلکا سا پوچھ لیتے ہیں اور اس میں ہلکی نمی بنی رہ جاتی جس سے کہ وہ فنگل انفیکشن اور بڑھ جاتا ہے یا واپس دوبارہ آ جاتا ہے تو اس لیے آپ سے یہ گلتی نہیں کریں گے آپ جب بھی نہا کر کے آئیں تو اس کو اچھے سے اپنے بگل کو یا آپ کے جو پیر کے انگلیاں اس کے اگر بیچ میں اگر فنگل انفیکشن ہے تو اس کو اچھے سے آپ کو سکھا لینا ہے ٹھیک ہے پہلا آپ کو پوائنٹ یہ کرنا ہے دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نہا کر کے واپس آئیں گے اور جو آپ انڈر ویور وغیرہ پہنتے ہیں اس انڈر ویور کو آپ کو پہلے پریس کر لینا ہے یعنی کہ اس پہ اس تری کر لینا ہے پریس کر لینا ہے پریس کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ جو اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں یا جو جرنس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسا آپ کو اپنے انڈر ویور کے ساتھ کرنا ہے یعنی کہ آپ جو بنیائن پہنتے ہیں اس کے ساتھ اور آپ جو انڈر ویور پہنتے ہیں اس کے ساتھ دونوں کے ہی ساتھ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو بہت ہی اچھے سے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اور پریس کرنے کے بعد ہی آپ کو اسے پہننا ہے ایسا آپ کو روز کرنا ہے ٹھیک اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کے اور تیسرا پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دیلی اپنے انڈر ویئر کو دھونا ہے یعنی اپنی بنیائن کو اور جو آپ کے انڈر ویئر ہے اس کو اچھے سے دھونا ہے اور میں آپ سے کہہ رہا جاؤں گا کہ اگر آپ ڈیٹال میں دھوئیں تو اس سے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ زیادہ صاف ہوں گے کیونکہ ڈیٹال میں سکتی ہوتی ہے جمس اور بیکٹیریا کو ماننے کے لئے اس لئے آپ تھوڑا سا جو بھی آپ کا انڈر گارمنٹ ہے اس میں آپ تھوڑا سا ڈیٹال ڈال کر کے اس کو دھوئیں تو آپ کو اس سے زیادہ لاب ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اچھا ڈیٹرجنٹ وہ اس سے بھی دھو سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈیٹال سکتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چوتھے پوائنٹ کیوں چوتھا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کے فنگل انفیکشن ہے وہاں پر آپ کو نہاتے وقت سابون وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا ہے ہاں لیکن اگر مان لیجئے آپ کے پاس کوئی انٹی فنگل یا انٹی بیکٹیریال اگر مان لیجئے آپ کے پاس کوئی سابون ہے تو اس کا پیوگ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو دیا ہے ٹھیک ہے انتہ اس کے علاوہ کوئی نارمل سوپ آپ کو وہاں پر استعمال نہیں کرنا ہے جہاں پر آپ کے فنگل انفیکشن کی سمسیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے پانچوں پائنٹ کے اور جو ہمارا پانچوں پائنٹ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں ایتھلیٹ فوٹ کا فنگل انفیکشن ہے بہت سے لوگوں کے ایتھلیٹ فوٹ فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے یہ اس کی سروعات پیروں کی بیچ کی انگلیوں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کی آپ کے جو پیروں کی انگلیوں ہیں اس کے بیچ سے اس کی بلے سروعات ہوتی ہے اس فنگل انفیکشن کی جس کا نام ہوتا ہے ایتھلیٹ فوٹ تو اگر آپ کو بھی ہے تو اس سمیں آپ کو کیا سابدھانی بھرتنی ہے وہ آپ دھوہ سے سن لیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کی فنگل انفیکشن تو اس سمیں آپ کو جوتا پہننے سے یعنی کی سوز پہننے سے آپ کو بہت زیادہ بچنا ہے ٹھیک ہے مان لیجئے اگر آپ آفیس وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اس سمسیا کو اپنے جو آپ کے سینئر ہیں ان کو لکھا کر کے آپ ان سے کہہ دیں کہ سر میں سوز نہیں پہن کے آسکتا ہوں کیونکہ مجھے یہ دکت ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا جو انفیکشن ہوتے ہیں یہ جیسے کی فنگل انفیکشن یہ خاص طور سے پسینہ اور نمی میں بہت زیادہ یہ گروت کرتا ہے بہت زیادہ بڑھتا ہے تو اگر مان لیجئے آپ روز ڈیلی سوکس پہن کے جائیں گے روز ڈیلی اگر سوز پہن کے جائیں گے تو اس میں آپ کے پیروں کے بیچ میں انگلیوں کے بیچ میں آپ کے پسینہ آئے گا جس سے کی آپ کا جو فنگل انفیکشن اور بڑھے گا اور صحیح نہیں ہوگا تو اس لئے آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ سریپر پہنے یعنی چپل پہنے اور جوتا پہنے سے بچیں مان لیجئے اگر آپ کے کہیں پر بہت زیادہ نیسیسیٹی ہے کہ نہیں آپ کو جوتا پہننا تو اس سمیں آپ جوتا پہن سکتے ہیں اور اگر مان لیجئے آپ سوکس پہنتے ہیں یعنی کی موجے پہنتے ہیں تو آپ کو روج کیا کرنا ہے واپس گھر آ کر کے ان کو اچھے سے اپنے سوکس کو دھونا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو جوتے کے اندر آپ سوکس نہ پہنے کیوں جوتے پہن کے جائیں اس سے بھی آپ کو تھوڑا بہت اچھا محسوس ہوگا اور آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے چھتے پوائنٹ پہ ہمارے تو چھتا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جہاں پر بھی انفیکشن ہے ٹھیک ہے ارمان لی جہاں جہاں کے بیچ میں ہے یا آپ کے پیروں کے اونگلیوں کے بیچ میں ہے تو وہاں پر آپ کیول انٹی فنگل کریم کا استعمال کریں جیسا دیل سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ مائیکو جینٹ کی کریم لکھی ہے آپ کو جو آپ کے ڈاکٹر نے دیا اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں نہیں کہ میرا کہنا ہے کہ آپ کو مطلب کی جو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو کریم دی ہے وہ یا آپ کو جو آپ کے ڈاکٹر نے پاوڈر دیا جیسا دے سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے اگر آپ کو پاس ہے یا آپ کو دیا ہے تو آپ کیول انہی کا ہی استعمال کریں جہاں پر آپ کے لگا دیتے ہیں یا پھر وہ کیا کرتے ہیں جو ہمارا سرسوں کا تیل ہوتا ہے یا جو وہ لوگ تیل لگاتے ہیں اپنے باڈی پر یا سریر پر اسی کو ہی لگا لیتے ہیں تو ایسا کرنے سے ان کا جو فنگر انفیکشن وہ اور بڑھتا ہے تو آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے آپ کو کیول وہی کریم یا وہی پاوڈر لگانا ہے جو اس بیماری کے لیے آپ کو دیا گیا ہے یا بنا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے ساتوہ پوائنٹ ساتوہ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اگر مان لیجئے آپ جن بغیرہ جاتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس سمیں آپ کے جانگوں کے بیچ میں پسینہ وغیرہ بہت آتا ہے بہت زیادہ آپ کے وہاں پر پسینہ آنے سے آپ کا جو فنگر انفیکشن اور زیادہ بڑھ جائے گا تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ مان لیجئے گھر پر ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کے جہاں پر مان لیجئے جانگوں کے بیچ میں اگر مان لیجئے آپ کے فنگر انفیکشن ہے تو وہاں پر ایک آپ سوتی کپڑا رکھے رہیں اور وہاں پر آپ اس کو پندہ منٹ پہ یا دس منٹ پہ اس کو پوچھتے جائیں یعنی کی آپ کے جہاں پر فنگر انفیکشن وہاں پر پسینہ نہیں آنا پائی اگر آپ کے پسینہ اگر آتا ہے یا حلقی بھی نمی ہوگی تو آپ کا یہ فنگر انفیکشن کبھی جندگی میں نہیں جائے گا تو اس لئے آپ کو یہ سعودھانیاں برد نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اس کے رواب مان لیجئے اگر آپ کے جہاں پر رہنگوں کے بیچ میں یا آپ کے کہیں ایسی جگہ پر فنگر انفیکشن جہاں پر آپ کو پسینہ بہت آتا ہے تو وہاں پر آپ دن میں تین سے چار بار وہاں پر ہوا کو لیں یعنی کی مان لیجئے اگر آپ کے گھر میں کولر ہوگیرا تو اس کے سامنے آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں یا پھر اگر مان لیجئے آپ کے گھر میں کوئی پنکھا ہوگیرا تو اس میں آ بیٹھ جائیں مطلب کی وہاں پر ہمیشہ سوکھا رہنا چاہیے جہاں پر آپ کے فنگر انفیکشن ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے آٹھوے پوائنٹ کی اور آٹھوے پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ آپ کو اگر فنگر انفیکشن ہے تو اس سمیں آپ کو ٹائٹ کپڑوں کو پہننے سے بچنا ہے یعنی کہ اگر مان لیجئے آپ بہت دیر آپ کو اگر مان لیجئے گھن جانا ہے تو آپ اس سمیں جینس ہوگیرہ کا پریوگ نہ کریں جینس جو ہوتی ہے جس سے آپ پر پسینہ آنے سے فنگر انفیکشن ہو بڑھ سکتا ہے تو اس لیے ٹائٹ کپڑوں سے آپ بچیں اگر مان لیجئے آپ فنگر انفیکشن ہے تو جو ٹائٹ نہ ہونے پائے اور وہاں پر آپ کے پسینہ کم سے کم بنے اور وہ جگہ سوخی رہے تو آپ فنگر انفیکشن ہے وہ آپ صحیح ہونے کے چاند سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا ہے نائن پوائنٹ جو ہمارا نائن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے بہت زیادہ سویٹ آتا ہے یا بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو وہاں پر آپ روزانہ کریم کا استعمال کریں اور وہاں پر آپ دیسٹنگ پاوڈر جیسا دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا دیسٹنگ پاوڈر ہے اس کو آپ جرور وہاں پر ڈالیں یہ مارتا ہے یہ جو کریم ہے اور یہ جو آپ کا پاوڈر ہے اس کو مارتا ہے اور جس سے آپ جو فنگل انفیکشن ہے جس آپ پر انفیکشن ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے اور واپ دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آنے پاتا ہے تو یہ تھی کچھ سعودھانیہ جو آپ کو برطنی ہوں ہی اگر مان لیجئے آپ کے فنگل انفیکشن ہے جو میں نے آپ یہ پر بتایا ہے ان کو آپ جرور آج سے ہی کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوبارہ جو آپ کا فنگل انفیکشن ہے وہ دوبارہ نہ آئے واپس یا دوبارہ نہ اُبرے تو اس لئے آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا اچھا خاصہ ریزرٹ دیکھنے کو ملے گا تو آج میری جو ویڈیو ہے آپ کو کیسی لگی آپ مجھے جرور بتائیے گا تو آج کے بس اتنا ہی دھنے واد